اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ٹاک ہے میں امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے تو فائنلی آزربائیجان کا الیکٹرونک ویزا جو ہم نے آپ سے شیئر کرنا تھا وہ کس نے جیتا ہے اس ویڈیو میں وینر بھی انناؤنس کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ نئی اپ ڈیٹس آئی ہیں آزربائیجان سے لیٹڈ کچھ لاوز چینج کیے گئے ہیں امیگریشن میں چینجز کی گئی ہیں تو وہ تمام انفرمیشن آپ کو پروائیڈ کریں گے ساتھ ہی ساتھ آزربائیجان کا شورٹ ٹم ورک پرمٹ بھی آپ سے شیئر کریں گے اس کے علاوہ سٹڈی ویزا کی تمام انفرمیشن آپ کو دیں گے کہ کیسے آپ وہاں پہ ٹی آر سی لے سکتے ہو سٹڈی ویزا پر تو تمام انفرمیشن جانے کے لیے ویڈیو کو پورا باج کیجئے میرا نام ہے حسد علی آپ دیکھ رہے ہیں ایوری ویزا یوٹیوب چینل چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کوئی بھی آزربائیجان سے لیٹر جوبز انفرمیشن اور دوسرے کنٹری سے لیٹر جوبز اور انفرمیشن مس نہ کر پائیں اچھا فرسٹ و فال بات کرتے ہیں سٹڈی ویزا کے بارے میں بہت سے دوست یہی جاننا چاہتے تھے کہ سٹڈی ویزا کا پروسس کیا ہے اور سٹڈی ویزا پہ ہم ٹی آر سی کیسے اپلائی کر سکتے ہیں تو یہاں پہ سٹڈی ویزا میں بھی کافی چینجز ہی ہیں آزربائیجان کی رات کو میں آزربائیجان میں دوست ہے وہاں سے اسے گفتگو کر رہا تھا تو کافی اپ ڈیٹس مجھے ملی اچھا آپ کو سٹڈی ویزا کے لیے آپ کو دو ریکوائرمنٹس ہیں آپ کی آزربائیجان میں پہلا آپ کو سٹڈی ویزا لینا ہو پڑے گا سٹڈی ویزا کا پروسس کچھ یوں ہے کہ جب آپ آزربائیجان کا الیکٹرونک ای ویزا اپلائی کرتے ہو تو وہاں پہ آپ کا ٹوریزم پرپس پوچھتا ہے اب آزربائیجان میں سٹڈی کے لیے جانا چاہتے ہو بزنس کے لیے جانا چاہتے ہو یہاں پھر آپ پور ٹورسٹ ویزا پہ لینا جانا چاہتے ہو تو آپ نے وہاں پہ ایڈوکیشن پرپس سیلیکٹ کرنا ہے اور ویزا اپلائی کر دینا ہے تین دن بعد وہ ویزا آپ کو مل جائے گا آپ کو وہ ویزا چاہیے ہوگا دوسرے نمبر پہ آپ کو آزربائیجان میں کسی بھی کالیج یا یونیورسٹی میں سے انیویٹیشن ایڈوکیشن لیٹر چاہیے ہوگا جو آپ کو آن لائن ہی مل جاتا ہے آزربائیجان میں آپ گوگل پہ سرچ کریں جس کالیج یا یونیورسٹی میں آپ ایڈوکیشن لینا چاہتے ہیں اس میں آن لائن ہی فیس پے کریں اور وہاں پہ آپ کو ریٹن سلپ بھی مل جاتی ہے فیس پیمنٹ کی اور ساتھ انیویٹیشن لیٹر بھی ملتا ہے جس میں آپ کو ایڈوکیشن کے لیے وہ کالیج یا یونیورسٹی بلاتی ہے کہ آپ یہاں پہ آ کے سٹڈی یا جو بھی ڈپلومٹ آئے پاپ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں تو وہ آپ کو آن لائن ہی پیمنٹ ہوگی یا آن لائن ہی آپ کو وہ انیویٹیشن لیٹر بھی کالیج یا یونیورسٹی سے مل جائے گا تو یہ دو دوکمنٹ کی بیس پہ آپ آزربائیجان میں جاؤ گے اگر آپ کے پاس صرف سٹڈی ویزا ہے تو آپ نہیں فلائی کر سکتے آپ نہیں جا سکتے یہ دونوں ڈوکمنٹ آپ کو چاہیے ہوں گے باقی ڈوکمنٹ آپ کے وہاں پہ جا کے یوز ہوں گے جس میں آپ کے میٹرک کی سنت آپ کا سین ایسی آپ کے فادر کا سین ایسی اور تمام ریکوائرمنٹ جو بھی ہیں کالیج یا یونیورسٹی کی ریکوائرمنٹ بھی ساتھ لکھی ہوں گی تو آپ وہ بھی پڑھ لیجئے وہ آپ کی وہاں پہ یوز ہوں گی اچھا تی آر سی کیسے ملے گی تو یہاں پہ چنجز یہ کی گئی ہیں تو پہلے آپ کو ایڈمیشن الگ سے لینا پڑتا تھا تی آر سی الگ سے اپلائی کرنی پڑتی تھی سٹوڈنٹ ویزا پہ بھی لیکن اب کیا ہے کہ جب آپ کا ایڈمیشن ہو جاتا ہے کسی بھی کالیج یا یونیورسٹی میں آپ کی ساری فیز پیمنٹ جو ہے وہ ہو جاتی ہے فیز آپ پے کر دیتے ہو تمام جو آپ کے ذمہ ہیں تو آپ جب فیز پے کر دیتے ہو تو پھر تی آر سی کی ذمہ داری اس کالیج یا یونیورسٹی کی ہوتی ہے اب یہ نئی اپڈیٹ آئی ہے کہ اب آپ کو الگ سے اپلائی نہیں کرنی پڑے گی آپ کو صرف ایڈمیشن لینا ہے باقی ساری ذمہ داری اس کالیج کی ہوگی یا یونیورسٹی کی ہوگی جس میں آپ ایڈمیشن لینا چاہیں گے وہ کالیج ہی آپ کو تی آر سی لے کے دے گا ایمیگریشن سے مطلب آپ کو صرف ایڈمیشن لینا ہے اس کے علاوہ آپ کو کوئی کچھ بھی اپلائی کرنی کی ضرورت نہیں تمام تر تی آر سی سے لیٹے جو بھی پروسیس ہے وہ سارا کالیج کے ذمہ ہوگا جہاں پہ ایڈمیشن آپ نے لیا ہے تو یہ بڑی زبردست اپڈیٹ آئی ہے کہ آپ کو الگ سے تی آر سی اپلائی کرنی کی ضرورت نہیں ہو اچھا یہاں پہ ایک لوجک ہے اگر آپ ایک سال کا کر رہے ہیں تو ایک سال کی اپنے فیس پے کی ہے تو ایک سال کی ٹی آر سی آپ کو مل جاتی ہے لیکن اگر جو بندے چار سال کا کر رہے ہیں تو یہ نہیں کہ ان کو چار سال کی اکٹھی ٹی آر سی مل جائے گی فرض کرنے کہ آپ ڈاکٹری کرنا جا رہے ہیں وہاں پہ چار سال کا کورس ہے تو آپ پہلے سال کی فیس پے کرتے ہیں پہلے سال کی ٹی آر سی آپ کو مل جاتی ہے اس کے بعد دوسرے سال کی فیس پے کریں گے دوسرے سال کی ٹی آر سی ملے گی تیسرے سال کے ایسے سال سال کی ٹی آر سی ملے گی اور وہ ٹی آر سی اس کالج کے ذمہ ہی ہوگی جہاں پہ اپنی ایڈیمیشن لیا ہے آپ کو صرف اس کو ایڈیمیشن اپنی ایڈیمیشن فی پے کرنی ہے صرف ٹی آر سی وہ خود آپ سے آپ کی اپلائی کریں گے ٹھیک ہے یہ بڑی زبردست اپڈیٹ آئی ہے اچھا دوسرے نمبر پہ شارٹ ورک پرمنٹ کی بات کرتے ہیں ایسا سب سے پہلے یہاں پہ میں وینر اناؤس کرنے والا ہوں وہ آپ سے شہر کریں اس کے بعد لاسٹ پہ بات کریں گے شارٹ ورک پرمنٹ کی دوستو کل رات کو ہم نے بیٹھ کے تمام جو ہے وہ ٹیم نے مل کے فیصلہ کیا ہے تو وینر کا نام جو ہے یہاں پہ دوستو آپ کو زبیر اسلم نامی ایک کومنٹ نظر آرہا ہوگا محمد زبیر اسلم ملتان سے ہیں یہ انہوں نے ویزا وین کر لیا ہے بہت بہت مبارک ہو آپ کو زبیر آپ ایوری ویزا فیس بک آکانٹ پر ہم سے کانٹیکٹ کر لیجئے گا باقی تمام پروسے صاحب ہم آپ کو وہاں پہ آپ کو ویریفائیڈ پہلے کریں گے پھر تمام پروسے صاحب کو بتائیں گے تو بہت بہت مبارک ہو اچھا گبرانے کی ضرورت نہیں ہے دوسرے کومنٹ جن بھائیوں نے اس میں حصہ لیا ان کے لیے ایک اور سپرائز ہے جیسے کہ ہم نے ویڈیو میں کہا تھا کہ انشاءاللہ اگر ہمارے ایک کے سبسکرائبر ہوئے تو ہم ایک ویزا شیئر کریں گے دو کے ہوئے دو کریں گے تو ایسے ہم ہمارے دو کے سبسکرائبر ہو چکے ہیں لیکن تھوڑا بیزی ہونے کے وجہ سے ہم ویڈیو نہیں بنا سکے پرائز شیئر ویڈیو نہیں بن سکی تو انشاءاللہ تین کے سبسکرائبر ہونے پر ہم تین ای ویزا شیئر کریں گے یا دو کریں گے یا تین کریں گے تین کے سبسکرائبر پورے ہونے پر یا ہم دو ای ویزا شیئر کریں گے یا تین کریں گے وہ انشاءاللہ تین کے سبسکرائبر ہونے کے بعد تو زبیر محمد زبیر اسلم محمد زبیر اسلم یہ ملتانس ہے انہوں نے یہ ویزا جیتا ہے ویزا ون کیا ہے بہت مبارک ہو آپ کو تو یار جتنی ہمیں توفیق تھی ہیں اللہ تعالیٰ نے جتنی توفیق دی ہم نے اتنا ہی پرائز رکھا دو تین ہزار کا تین سے تین ہزار سے چار ہزار کا ویزا ہے تو جتنی ہمیں توفیق تھی ہم نے اتنا ہی آپ سے شیئر کیا انشاءاللہ چینل اگر زیادہ گروہ کرے گا تو ہم زیادہ اچھا ون پرائز رکھیں گے اچھا شورٹ ٹم ورک پرمنٹ کی بات کرتے ہیں یہاں پہ دوستو اب شورٹ ٹم ورک پرمنٹ یہ ہے کہ آپ کو چھ مہینے کا بھی آپ کو ورک پرمنٹ ملے گا دس مہینے کا بھی ملے گا کیسے ملے گا اب آزربائیجان میں بہت سے لینگویج کورسز ہو رہے ہیں آزربائیج کورسز اور رسیان لینگویج کورسز چھ مہینے کا ایک کورس ہوتا ہے ایک دس مہینے کا ہوتا ہے اسی طرح آپ کو ایڈمیشن لینا پڑتا ہے جو پرسس سٹڈی ویزا کا ہے وہ ہی اس کا ہے اس میں تھوڑا آپ کو ایج یہ ملتا ہے کہ اگر آپ دوسرے سٹڈی ویزا پہ جاتے ہو ایڈمیشن لیتے ہو تو اس میں آپ کو فی جو ہے وہ ایک سال کے حساب سے یا دو سال کے حساب سے پے کرنا پڑتی ہے لیکن اگر آپ لینگویج کورس کرنے کے لیے ایڈمیشن لیتے ہو تو اس میں آپ کو صرف چھ مہینے کی فیس پہ کرنی پڑتی ہے اگر دس مہینے کا کرتے ہو تو دس مہینے کی فیس ہی پہ کرنی پڑتی ہے اس کے علاوہ دوسرا یہ ہے کہ آپ کو اس میں ایڈمیشن فیس بہت کم ملتی ہے مطلب لینگویج کورس کی فیس جو ہے وہ کافی کم ہے بیٹر دن دوسری ہم اگر کوئی سٹڈی کرتے ہیں تو یہ دو مطلب چھ مہینے کا اور دس مہینے کا دو لینگویج کورسز ہیں اس میں آپ کو ورک پرمٹ ملے گا یہ بھی وہی پروسس سٹڈی کا جو میں نے پہلے بتایا جس کالیج یونیورسٹی میں آپ داخلہ لیں گے ایڈمیشن لیں گے وہی آپ کو ٹی آر سی دے گا چھ مہینے کا کورس کریں گے تو چھ مہینے کی ٹی آر سی ملے گی دس مہینے کا کریں گے تو دس مہینے کی ملے گی اس کے علاوہ انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو اپلوڈ کریں گے اس میں آپ کو بتائیں گے کہ بہت سے دوست کومنٹ کرتے ہیں میں وہاں پہ رہ کے ہوں وہاں پہ جوبز نہیں ہیں آزرباجان میں جوبز نہیں ہیں تو بھائی جوبز کیوں نہیں ہیں جوبز سے لیٹڈ اگلی ویڈیو بننے والی ہے اس میں تمام انفرمیشن آپ کو ملے گی کن لوگوں کو جوب ملتی ہے کن لوگوں کو نہیں ملتی اور جوب آپ کو ہنڈر پرسن جوب کیسے ملے گی اگلی ویڈیو میں آپ کو انشاءاللہ تمام انفرمیشن دیں گے میں بھی انفرمیشن کلیکٹ کر رہا ہوں تو جیسے ہی پوری انفرمیشن ہنڈر پرسن مل گئی تو میں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے لازمی شیئر کروں گا تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم جوب سے لیٹڈ بنانے والے ہیں اور ساتھ میں ساتھ شورٹ ٹم ورک پرمنٹ پر مزید بات کریں گے تو اگلی ویڈیو میں انتظار ہمارا کیجئے گا انشاءاللہ لازمی ہم بھی آئیں گے آثنٹیک اور لیگل انفرمیشن لے کے تب تک کے لیے دیجئے مجھے اجازت اللہ حافظ